موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتینیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام اس وقت میں موجود ہوں بے گالا دھمنی کے مقام پہ اور ابھی جس مرکز کے اندر میں کھڑا ہوں اسو اس ویلج کے نام سے اس کو بکارا جاتا ہے بسیکلی اسو اس ہے کیا یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسو اس کے بارے میں اگر کہا جائے ایسا دنیا کا بڑا پروجیکٹ ہے جس کو بین الاقوامی اور قومی ادارے فنڈڈ ان سے چلایا جاتا ہے اور یہاں پہ مختلف جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں اور فنڈ بھی ہیں اور یہاں کے جو مقامی بچے ہیں وہ بھی ہیں ازاد کشمیر بھر میں یہ دوسرا ادارہ ہے جو پنچ میں قائم ہے اور ایک ادارہ مظفر آباد میں قائم ہے آج یہاں پہ ہونے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کانسلر ہیں سردار آفتاب آریف صاحب ان کی جانب سے یہاں پہ ایک افتار کا احتمام کیا گیا ہے آج ان یتیم بچوں کے ہمراہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ افتار کا جو ہے وہ احتمام کریں گے اور ان کے ساتھ افتاری کریں گے اس ادارے کے جو دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ بھی مرے ساتھ موجود ہوں گے لیکن سب سے پہلے میں یہاں بھی افتاب صاحب سے بات کرنی کی مشکل کروں گا افتاب صاحب آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے آج یہ احتمام کیا ان بچوں کے ساتھ افتاری کا یہ سوچ کیسے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے واقعتاً ایک سوسائٹی کے ایک ہمدرد بیٹے کے طور پر یہاں پہ آپ موجود ہوئے جس وقت مجھے یہاں کے معاملات کا پتہ چلا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوں گی کہہ لگے جی کہ آپ لوگ کو کہیں کہ یہاں پہ آکے افتار کروائیں یہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ آکے افتار کریں تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں بچوں کے ساتھ افتار آپ پہ یہ میرے بچے میں ان کے ساتھ آکے یہاں پہ نہیں میں ان کو گھر بلا کے افتار کروں گا پھر ہمارا تھوڑا سا پروگرام چینج ہوا پروگرام چینج ان سے یہ تھا کہ آپ کو بلانا مقصود ہوا آپ نے کچھ دوستوں کو اس طرح کے دوستوں کو جو رابلاکورکی کریم دوست ہیں آپ کو پتہ ہے جو جو یہاں پہ عبابیسوں کے جو آپ ملاقات اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم لوگوں کو اس اس کے بارے میں آویر کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے لیے یہ افتار ناظرین یہاں پہ اس اس کے حوالے سے جیسے افتار صاحب نے کہا کہ مقصد یہ تھا افتار کا اتمام کہ ہم ان بچوں کے ساتھ افتار کر سکیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ آگاہی دے سکیں کہ اس 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 ہے کیا بہت سارے لوگوں کو آج سے پہلے شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس اس کیا ہے اس پہ میں ایک تفصیلی پروگرام کروں گا اور میری کوشش ہے یہاں پہ جو اس اس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی گفتگو کر سکوں اور ان سے بھی مختصرین یہ جان سکوں کہ اس 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 ہے کیا اور ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں زہیر صاحب جن کے بارے میں اگر کہا جائے کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر دسٹرک پونچ کے اندر یہ جو ادارہ قائم ہے اس کا انتظام و انسرام اور اس کے دیگر جو امور ہیں ان کی نگرانی کرنے ہیں زہیر صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس اس ہے کیا ایس ایس بیسیکلی یہ ایک آسٹریلین ہرمن جو ان کا نام تھا جنہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی اور مین جو اس کا اوبجیکٹیو تھا وہ یہ کہ جو یتیم بچے رہ جاتے ہیں ان کو تین چار ایسپیکٹس بڑے اہم ہوتے ہیں ان کی لائف میں ان کا ماحول گھر کا ماحول ملنا ان کی ماں کا پیار ملنا ان کو بہین بھائیوں کا ایک ایفیلیشن اور پھر ایک سوسائٹی کے اندر جو نا ان کی ریسپیکٹ تو ایس ایس چلڈرن ویلیج کا جو کانسپٹ ہے بیسیکلی کہ ایسے یتیم بچوں کو یہاں پہ لائے جاتا ہے اور ان کی گرومنگ اور ان کی جو نا وہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جو جس کے والد یا والدہ نہ ہوں اور ان کو باقاعدہ ایک گھر کا ماحول دیا جاتا ہے اس ہر گھر کا ایک ہر گھر میں ایک ماں کا کانسپٹ ہے اور ماں کی خدمات حاصل کی اور ماں بھی ایسی خدمات حاصل کی جاتی ہے کہ جو معاشرے میں کہیں پہ کوئی بیوہ ہے اور اس طرح سے جو ڈسٹریس ہوئی ہے اور جو ضرورت مند ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو اس کو یہاں پہ اپائنٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ بہن بھائی جو بلووت کی ایج تک بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک گھر کے اندر اور جب جو میل بچے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر یوتھ ہوسٹل میں شیفٹ کرتے ہیں اور ان کی ہائر ایجوکیشن ان کی سکل ڈیویلمنٹ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تو سو دیٹ کے جی ایک بچے کو بچپن سے لے کے لوگوں تک بڑے ہونے تک اس کی ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے کہ وہ اپنے آپ وہ سیپریٹ یا الگ سے نہ محسوس کرے بلکہ وہ معاشرے کے اندر جا کے ایک مفید شہری بن سکے سیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر بھر میں صرف دو ادارے ایک مزفر آباد میں اور ڈسٹرک پنچ میں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ڈسٹرک پنچ میں یہ ادارہ از خود ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا انفرسٹرکچر شاید اگر گورنمنٹ بھی بنانا چاہتی تو اس کو بہت بڑے وسائل درکار تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ایک بہت بڑا جو انہیں ایک ادارہ یہاں پہ قائم ہو چکا ہے صرف پنچ کے لیے نے پنچ ڈوین کے لیے تو آزاد کشمیر میں جیسے آپ نے کہا کہ دو ہیں اور ہمارا ارادہ یہ کہ ہم منظور کی لانی صاحب جو چیف جسٹر ریٹائر ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں مصطفی مغل صاحب چیف جسٹر جو ریٹائر ہیں وہ اس کے ممبر ہیں آفتاب الوی صاحب جسٹر صاحب وہ اس کے ممبر ہیں اور بیگر ایسے افراد اس کے ساتھ اسیسیٹڈ ہیں جو ان کا اچھا نام ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ کمیونٹیز اگر اس کے ساتھ جھوڑ جائے مخیر حضرات یہاں پہ ان کے جوڑ جائیں تو اس ادارے کے بعد اگر بچوں کی تعداد یہاں پہ بڑھتی ہے تو یقیناً ہم جو انڈرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ہم ان کے ساتھ ریکوست کر سکتے ہیں کہ اس کو کوٹلی میں لے جائے جائے مہیرپور میں لے جائے جائے دیگر باقی ڈسٹرکس میں بھی اس کا جو نا وہ سیٹ اپ بنایا جائے اور ناظرین نا اس میں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور قابل ذکر جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہاں پہ یتیم ب بچے اور یہ بھی نہیں کہ یتیم بچے دنیا کے کسی اور کونے سے اٹھا کے لے ہمارے اپنے یتیم بچے سراؤنڈنگ سے یتیم بچے وہ بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ کمیونٹی سے وہ بچے بھی کہ جو عام سکولوں میں جاتے وہ بھی یہاں سے تعلیم ہیں تو سر اس میں آپ ان کے لیے کیا ان والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جو اپنے بچوں کی تعلیم کا سلچلہ یہاں سے جاری رکھنا چاہتے ہیں بلکل یوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے آپ نے یہ انفرسٹرکچر دیکھا کتنی خوبصورت بلڈنگ ایک اچھی تعلیم کے لیے سب سے اچھا بیسی کے لیے ہوتا ہے اس کو محول بنانا اس کا کلاس روم اس کا فرنیچر اس کے بلڈنگ اس کا آؤٹلوک وہ ساری چیزیں تو یہاں آگئی اب اس کے بعد مجھے بتا لگا ہے کہ یہاں پہ شاید بہت انرولمنٹ یعنی یہاں سے شہر کی طرف بچے جاتے ہیں بے شک جائیں لیکن یہاں پہ جو ان کو گھر کے اندر اگر اتنی ب بچوں سے فیس لی جاتی ہے جبکہ آپ شہر میں جائیں تو اور اچھے سکولوں میں کہیں پہ چار ہزار پانچ ہزار لپے تک کی بھی فیس جو نہ وہ دیتے ہیں پھر جانے کا کرایا خرچہ لیکن ایک سائیکالوجیکل ہی میں سمجھتا ہوں نفسیاتیس آیا کہ کہیں پہ ہمارے بچے یتیم بچوں کے ساتھ نہ بیٹھیں کوئی ان کا تربیت نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو رہی ہے جو شاید کہیں گھر میں ہو رہی ہے اور سر آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے میں یہ کہوں گا کہ اس ادارے کا سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس ادارے کے ساتھ خیراتی انداز میں نہ تعاون کریں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان بچوں کا اور اس ادارے کو اپنا بہترین استعمال جو انہا یہاں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ یہاں کے لوگ مخیر حضرات ذمہ داران جو انہا وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کے ساتھ تعاون کریں بہت شکریہ سر اور اسی کے سات ساتھ ناظرین میں آپ کو اس کا آہ باہر سے ویو دکھانا چاہوں گا آہ باہر سے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے اس سو اس ویلیج کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے بیسکلی ویلیج کا کنسپ آہ عموماً جو ایک گاؤں ہوتا ہے اس گاؤں میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ پلے گراؤنڈ ہوتا ہے مختلف جو آہ ہسپیٹلز ہوتے ہیں اس کی ساتھ آہ پڑھنے لکھنے کا نظام ہوتا ہے ادارے ہوتے ہیں ہسٹلز ہوتے ہیں رہنے کی جگہ ہوتی ہیں ایک پورا نظام ہوتا ہے اگر میں آپ کو وہ آہ جہاں تک آپ کے نظر جا رہی ہیں وہاں سے لے کے جہاں پہ اس جگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ جو نیچے آپ کو آہ نظر آ رہی ہیں مختلف جو پائنٹس نظر آ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے آہ ہیں رومز کہ جہاں پہ بسپنسریز کی سہولیت ہے جہاں پہ صحت کی سہولیات یہاں پہ اندر پروائیڈ کی جاری ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کھیلو کے میدان ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو جہاں پہ رہتے ہیں ہسٹلز کی سہولیات ہیں تعلیمی اداراجات جو اندر ان کو مختلف قسم کے جو آہ سیکشنز جہاں پہ ہوتے ہیں وہ قائم ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اندر پلے گراؤنڈز ہیں گو کے ہر وہ فیسیلٹی جو کہ ایک ویلج کا نام سے اس کو منصوب کیا گیا جو اس میں ہوتی ہے وہ ہر فیسیلٹی اس میں موجود ہے اسی کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ویلیس جاریکٹر لبنا قیوم صاحبہ ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا بہت شکریہ میڈم سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ میتھرڈ آف سٹیڈی کیا ہے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور ان کے جو دیگر امور ہیں ان کے بارے میں آپ آگائی ایسا ہے ایسو ایس چیلڈرن بیسکلی آفن بچوں کا ادارہ ہے جیسے ابھی ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بتایا آپ کو یہاں پہ کونسپٹ ایسا ہے ہمارے ایک ہاؤس میں دس بچے ہوتے ہیں وہ ایک ان کی مادر ہوتی ہیں تو وہ ہاؤس میں جیسے ایک گھر گھر کا ہم آسر میں بچوں کو گھر کا تصور دیتے ہیں ابھی اس میں بچے کتنے ہیں ٹوٹل ابھی ہمارے یہاں پہ ویلیج میں آ یہ سکسٹی فائیو بچے ہیں ہمارا ویلیج سٹارٹ ہوئے تقریباً یہاں پہ فائیوئرز ہو گئے ہیں نائنٹین آہ یہ ہوا ہے ہمارا تو تھاؤزنڈ اور جی جی ایٹین میں یہ سکسٹین فائیو سکسٹی فائیو بچے جو ہیں وہ آرفنز ہیں اور اس بچے آرفنز ہیں اور اس کے ساتھ جو لوکل سے مطلب جو آرفن نہیں ہیں جو عام بچے ہیں ہمارا یہ سکول ہے ہرمینر کے نام سے اس میں کمیونیٹی بچے آتے ہیں 150 بچے اس میں ہمارے انکلوڈ ہیں ہمارے بلیج کے سکسٹی فائیو بچے اور کمیونیٹی سے آ رہے ہیں ہماری سکول کی سکٹینک جو ہے 150 بچہ ہے اور ہمارے بلیج کی جو ہم نے اکاموڈیشن دیوئی اپنے بچوں کو وہ ہمارے سکسٹی فائیو ہیں اور ہمارے اس وقت چھے گھر چل رہے ہیں اس وقت چھے گھر چل رہے ہیں اور یہ جو آپ کے ہاؤسز ہیں ہیں اس میں یہ جو آرفن بچے ہیں ان کے ساتھ مدرز بھی ہوتی ہیں مطلب وہ کیا کنسپٹ ہے وہ تھوڑا سا تفصیلی آپ سمجھائیں گی مدرز ہی ان کے ساتھ بیسکلی ان کی اپنی ریال مدرز تو نہیں ہوتے ہیں آرفن بچے ہیں ہمارے یہاں پہ اور ہماری جو ہوتی ہیں مطلب ویڈو ہوتی ہیں خواتین ڈی بوسٹ ہوتی ہیں خواتین ان خواتین کو ہم یہاں پہ جواب دیتے ہیں ہیں اور ان کو ہم مدر بھولتے ہیں بچوں کو آ کے جو ہوتی ہیں وہ مدرز ہوتی ہیں وہ کیر کرتی ہیں ہاؤس میں جیسے آہم گھر میں ایک مدر سارے کام کے آج بچوں کی کرتی ہیں وہ سارے ان کی ریسپونسپلیوٹیز ہوتی ہیں بچوں کو تھیار کرنا بچوں کو سکول بھیجنا ان کی پروپر ریسپونسپلیوٹی مدر کی ہوتی ہے اور بچوں کا اس مدر کے ساتھ انٹریکشن یا آ دیگر معاملات کس طرح ہوتے ہیں، وہ بلکل ویسی ہوتے ہیں جیسے ایک عام بچہ اپنی کوشش ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ایک جیسے ایک عام بچہ گھر میں اپنی ریل مدہ کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہماری مدد بچوں کو مہتی آہ کوشش ہوتی اسی طرح پر سے ہouse میں اپنی ریل مدد دلے کر چلتی ہیں اسی طرح سے وہ ہماری مطلس لے کر چلتی ہیں اور ایک مدر اپنے ساتھ بچے بھی رکھ سکتی ہے یہاں پہ جو اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہاں پہ اس ویلج میں اور باقی عام سکولز میں جو ڈیفرنس ہے سریڈی کے اعتبار سے یا دیگر جو آپ سمجھتی ہیں کہ بہت یونیکنس ہے یہاں پہ وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ہمارے سکول کا جو میتھڑ ہے آکس بس پڑھایا جا رہا ہے ہمارا ہمارا ای جے پھر نائنھ اور ٹینتھ کا ہمارے ای جے کے بورڈ سے ہماری اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے بچوں کی تو بہت ڈیفرنٹ ہے مطلب دوسرے سکول سے ہمارے بچے کھیلنے میں سٹڈی میں بہت بیسٹ ہے بہت آگئے ہیں اور پوزیشنز لیتے ہیں ہمارے کمیونٹی کے بچے بھی ہیں اور ویلیج کے بچے بھی ہیں تو ان کا بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو بچوں پہلے ہیں تو اسی کے ساتھ میڈم آر اولا کوٹ سے یا دیگر سراؤنڈنگ سے اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیٹ کروانا چاہتا تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے مطلب کیسے وہ یہاں پہ کنٹیکٹ کرے یا کیسے آپ تک یہاں پہ کرتے ہیں ہماری ٹیم ہوتی ہے ویریفکیشن کے لیے جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ اگر آورفن بچے ہیں اور ہمارے وہ آہ کرائٹ ایریا پہ پورے اترتے ہیں تو پھر ہم ان کی اپنی ٹیم بھیجتے ہیں وہاں پہ اس کی ویریفکیشن کے لیے پھر اس کے بعد ہم ان بچوں کا یہاں پہ ایڈمیشن کر لیتے ہیں اور پھر پوری رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ایس ایس کے جب تک وہ ہمارا جو بچہ ہے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا اب لڑکے جو ہیں اپنی جوپ نہیں اسٹیج پہ نہیں پہنچ جاتے تب تک یہ ادارہ ان بچوں کو لے کر چلتا ہے ڈپارچر نہیں کرتا جب تک بچے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے بچیوں کی بھی یہاں پہ شادیاں کروائے جاتی ہیں بچیں جو پہنچ سے چھے سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو ابھی تک جو ریزلٹس رہے ان پانچ چھے سالوں میں وہ کیسے رہے اور آورال پرفارمنس کے اگر بات کریں تو وہ کیسے رہے ہماری پرفارمنس جو ہے ہمارے ویلیج کے بچوں کی بڑی زبردست رہی ہے ابھی اس سال بچوں نے نائٹھ کلاس کا بورٹ کا ایکزیم بڑے چھے مارک سے پاس کیا ہے تو اب انشاءاللہ ٹینٹھ کا بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ بھی اچھے اچھے مارک لیں ہمارے بچے ابھی تو ہمارے جو ویلیج کے بچے ہیں ابھی فرسٹ بیج ہمارا نائٹھ میں گیا ہے بہت شکریہ میڈم آپ کا اور اسی کے ساتھ اگر کوئی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سپیشل میسیج آپ دینا چاہتی ہیں تو اب دیکھیں بس یہی مجھے یہاں پہ لوگوں کے کوپریشن کی ضرورت ہے آئیں دیکھیں اور ہم کس طرح سے اپنے اس کو سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں کوپریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور میں توقع کرتی ہوں اور وہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس ویلیج میں جو بچیاں یہاں پہ جو زہر تعلیم ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف زہر تعلیم بلکہ ان کی رہائش باقی ان کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اسی ویلیج کے اندر ہے بیٹا کیا نام آپ کا ماہم ماہم نام ہے ماہم کتنی ایجاب کی سیون سیون کونسی کلاس میں بڑھتی ہے بن میں اور ماہم بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے ڈاکٹر دکٹوں کا ڈاکٹر بنے ہے ڈاکٹی ہے ڈانکھوں کا ڈاکٹر بنے co ڈاکٹر punے میں ڈاکٹر بنے ہے آج یہ بتائیں کہ ابھی بہت چارے بھائی آپ کے انکل آپ کے بہنے آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ سب خوش رہیں احسان تلیں اب سب خوش رہے اور سلامت رہے یہ اس بچی کا میسیج ورور التالس ہے تا اور اسی کا اور چیز ہے کس روڈا آپ کے کیا نام ہے ابھی بات کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں کلاس تری کلاس تری میں اور کتنے عرصے سے اس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کرنے ہیں مجھے دوسری سال ہے دوسری سال ہے اور بسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے حجیرہ سے حجیرہ سے ہے اور باقی آپ کے جو رشتہ داروں میں ریلیٹیوز میں کوئی آتا ہے آپ سے ملنے جی ہاں آتے ہیں کون کون آتا رہتا ہے ماما بھائیہ نانا نانس آل آف یو سارے آتے ہیں اچھا تو کسی کے یاد بھی آتی ہے اس ادارے کے اندر جہاں پہ سارے ماما بھی ہیں سارے البتہ لیکن اتنے یاد نہیں آتی ادھر بچوں کے ساتھ ہم بہت خوشی تو اتنے کر دیا ادھر تو بہت سارے بچے ہیں نا اب ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور خوشی بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں جی ہاں تو بیٹا آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہوگی میں نے ٹیچر بننا ہے اپنے ٹیچر بننا ہے بڑے ہوگی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں جا سکتی ہیں اور ناظرین ان بچوں کو بھیج جا اس لیے کہ ابھی اس بچی نے کہا کہ یہاں پہ میرے ساتھ ماما بھی ہیں یہ ماما بسکلی اس کے ریال ماما کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ ماما وہ ماما ہے جو ان کو ویلیج کی طرف سے ان کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے اور اس گروپ کو ایک مدر جو سسائیٹی میں سے جیسے میڈم نے بتایا کہ ایسی خاتون جو پک کی جاتی ہیں کہ جو گھر الو تشدد کی وجہ سے جس کو گھر سے آہ باہر نکال دیا جاتا ہے جس کو ہزبنٹ کی طرف سے بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں یا ایسی خواتین کے جو بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں ان کو بھی یہاں پہ باقاعدہ سے ٹریننگ کے بعد آہ یہ بچے ان کے سپورت کیے جاتے ہیں اور وہ ان کی ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہیں اور اس بچی کے موہ سے آپ نے سنا کہ میرے ساتھ ماما بھی ہیں اب ان الفاظ کے گھرائی میں جانے کی کوشش کریں کہ جب اس بچی نے اس مدر کو اپنی ماما کہا ہوگا تو کس بھرم سے اور کس مان کے ساتھ اس نے کہا ہوگا عید کے بعد میری کوشش ہوگی کہ ایک تفصیلی پروگرام اس ادارے کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا جائے اور آپ کو چیدہ چیدہ معلومات اس کے بارے میں آپ کو فراہم کی جا سکیں اور ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی اسی ادارے کے اندر میرے ساتھ ایک اس و اس جو ماں ہیں جیسے جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی جو طریقہ کام جو ان کا ہے وہ میں نے آپ کو بتائیا ابھی میرے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا سیسٹر کیا نام آپ کا جی میرا نام بینش خرشید کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی ہے یہ میرا تیسرا سال ہے دو سال ابھی کمپریٹ فینر ہے اور بنیادی طور پر آپ کا تعلق کہاں سے ہے تراد کھل ازاد کشمیر تراد کھل ازاد کشمیر سے اور یہ تیسرا سال ہیں بچوں کے ساتھ تو تو کتنے بچے آپ کی ذمہ داری میں ہیں یہ دس بچے میری ذمہ داری میں ہیں اور یہ جو بچہ آپ نے اٹھا کے رکھا ہے یہ میرا اپنا بچہ ہے یہ آپ کا اپنا ریال بچہ ہے تو اس میں آپ کو یہ تین سالوں میں کیا آپ کو اتجربہ رہا کہ اس طرح سے آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ رہی اور کیا آپ کو جیسے یہ ریال بچہ آپ کو پیار کر رہا ہے کیا یہ بچے بھی آپ کو اسی طرح پیار کرتی جی کوئی شک نہیں ہے اس میں سٹارٹنگ میں تھوڑا مطلب بچوں کو اٹیچ کرنا اپنے ساتھ کافی مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بچے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں بہت اچھے ہیں ہمارے بچے تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ صحیح ہے سٹیں بچے بہت اچھے ہیں میرے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے تو آپ کے قدموں کے نیچے دس بچوں کی بشمول آپ کے گیارہ بچوں کی جنت ہے تو اس پر آپ کیسے جذبات ہیں آپ کے کیا محسوس کرتی ہیں بس یہ کچھ نہیں کہہ سکتی وہ میرے آنسوں گرنے والے ابھی اور جب یہ بچے آپ ان کو چونکہ تین سالوں سے ڈیل کر رہی ہیں تو دس کے دس یہ اپنے ریل ماں باپ کو بھی کبھی یاد کرتے ہیں ان کو یاد آتی ہے ماں باپ کے بھی کوئی سوالات اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں آپ سے بس اپنی سٹوریز سناتے رہتے ہیں لیکن مطبع یاد نہیں کرتے زیادہ بلکل بھی کبھی مطبع میرے آنس میں کسی نے گھر کے کسی ماں باپ کو کسی بھی نہیں یاد کیا پوچھتے بھی نہیں آخر ہوتا ہے نا مطبع جب گھروں میں جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے تب آتے ہیں کچھ دس دن تھوڑا سا مطلب بچے پریشان ہوتے ہیں پھر مطبع ایسے ہی ہو جاتے ہیں جس طرح سے اور ان میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے جن کی ریل مدھرز نہیں ہیں اور جن کی ہیں بھی تو شاید وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے تو ایسے بچوں کے کیا تاثرات اور کیا خیالات ہیں ایسے بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ مطلب بس ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہی اپنی ماں سمجھنے لگتے ہیں بس وہ وہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری اپنی ماں ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہ اس طرح ان کی اسی طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں جیسے کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو آپ اپنی سگی ماں کی طرح دیکھیں بس مطلب ان کے یہ ہی ہوتے ہیں تو ان دین سالوں میں کوئی ایسا ہرش واقعہ ان بچوں سے ریلیٹڈ جو آپ کے زندگی میں آیا ہو بنیادی طور پر نازل دس بچوں کو سنبھالنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ سوال بچے نے کیوں پوچھا کبھی ایسا کچھ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے ایک دم سے آپ شوقت ہو گئی ہوں کہ ایسا سوال اس بچے کے ذہن میں آیا کیسے کہیں کوئی میری طرف سے پیار میں ایسا کوئی واقعہ تو نہیں نہیں دینا ہوا آخر میں ہمارے جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں با حضیت دس بچوں کی اس و اس مدر آپ ان دیکھنے والوں کے لئے کیا پیغام دیں گے سب سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں کہ جو بھی مطلب ہمارے بچے ہیں اس ہمارے پورے ویلیج میں تو ہر ایک بندہ ہمارے ساتھ مطلب ڈونیشن ڈالے کوپریٹ کرے تاکہ ہم سب مطلب ان بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکیں جی تو ناظرین یہ تھا اس و اس ویلیج کا جو کنسرپ تھا یا یہاں پہ جس اس پروجیکٹ کے تحت جو جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بہت ساری چیزیں مختصران آپ کے پاس رکھی مختصران آپ کے سامنے پیش کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھی کہ جو ڈے لائٹ میں اگر کور کی جاتی تو وہ آپ تک بھی پہنچنے میں آپ کو بھی سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی اور ہمیں بھی کوریج میں بہت زیادہ آسانی ہوتی اید ملن پارٹی یہاں پہ جب منعکت کی جائے گی اید کے فوری بات تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ بسکلی اس آج کا جو پروگرام تھا وہ آپ کو سمجھانا تھا کہ اس او ایس ہے گیا یہ کنسپٹ کس طرح کا ہے خاص کر آر فنڈ بچوں کے لیے ایک بہت بڑے لیول پر ریلیف جو فنڈڈ پروگرام ہے اس کے ذریعے ان کے ایڈوکیشن کے جو سلسلہ جاری رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو کمیونٹی کے بچے ہیں وہ بھی اسی ویلیج میں اپنی ایڈوکیشن کے سلسلہ کو جاری رکھا ہوں ہیں اگر یہ آر فنڈ سے اس کو منصوب کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف آر فنڈ بچے یا صرف وہ بچے کے جو یتیم ہیں صرف وہ ہی اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ کمیونٹی کے دیگر بچے وہ بھی شامل ہیں میں آپ کو فردن فردن یہاں پہ دکھانے کی کوشش کروں گا میرے بیک گراؤنڈ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے آر فنڈ بچے ہیں جو یہاں پہ رہ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ سارا سلسلہ قامی سطح پہ یہ ابھی تک کا جو سلسلہ آپ نے دیکھا یہ سب ڈونیشنز پہ قائم ہے اور یہ بچے یہ ادارہ ہماری ڈسٹرک پونچ کے اندر اگر قائم کیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونیشن ایک خیرات کے طور پہ ہمیں اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں وہ ڈونیشن اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ہر بچے کو ہمیں اپنا بچہ سمجھ کے جس طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات یا دیگر ان کی جو امور ہیں ان کے اخراجات خوشی خوشی اٹھاتے ہیں جب تک ہم ان بچوں کے اخراجات یا ان کے امور خوشی خوشی چلانے کے لیے رضاکارانہ طور پہ آگے نہیں آئیں گے تو میرے خیال سے کل یہی بچے جب بڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی کہ کس نے ہمیں سپورٹ کیا تھا کس نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے تھے اور کس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اسی پروگرام کے ساتھ آپ کا مذبان آپ سے اجازت چاہے گا اللہ میرا اور آپ سب کا حامیہ ناصر ہوں